ملو دوستو ویلکم بیک ٹووری چینل آج کس ویڈیو میں ssc کی طرف سے ایک نئی بھرتی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک نئی جوب اپ ڈیٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو ssc کی طرف سے chsl کے نام سے ایک جو ہے اگزام لیا جاتا ہے ہر سال جو کی plus to pass candidates کے لئے ہوتا ہے اور جو جو candidates اس اگزام کو کلیر کرتے ہیں تو ان کو جو ہے different different organizations میں recruit کیا جاتا ہے یا ان کو select کیا جاتا ہے تو یہ جو اگزام ہوتا ہے یہ all india based اگزام ہوتا ہے جس کا نام دیا گیا ہے chsl examination یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں combined higher secondary یا plus two level examination جیسے کی czl ہوتا ہے ایسے ہی plus two pass candidates کے لئے یہ اگزام ہوتا ہے اور جو graduate جو candidates ہوتے ہیں ان کے لئے czl کا اگزام یہاں پہ ہوتا ہے تو آج سے یعنی کی 6 نومبر 2020 سے اس اگزام کے لئے online form fill ہونے جو ہے start ہو چکے ہیں یا آپ آج سے جو ہے اپنا form fill کر سکتے ہیں اور اس کی جو last date رہنے والی ہے یہ آپ کی رہے گی 15 disambal 2020 تو اس میں جو online application کی جو last date ہے جیسے کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 15 disambal 2020 ہے اور online fee payment کی جو last date آپ کی رہے گی 17 disambal 2020 رہے گی اور اگر آپ کو offline by them سے payment کرنی ہے تو جو اس کی جو last date رہے گی وہ ہوگی 19 12 2020 اس میں جو computer based جو exam ہوگا tier 1 اس کی بھی tentative date یہاں پہ دی ہوئی ہے 12 اپریل 2021 سے 27 اپریل 2021 کے بیچ آپ کا tier 1 exam conduct کروا لیا جائے گا اس کے بعد جو descriptive paper جو ہوتا یا second exam جو ہوتا tier 2 تو اس کے بارے میں جو ہے later on آپ کو بتا دیا جائے گا تو آج کسی ویڈیو میں complete information میں آپ کو provide کروں گا کہ کون کون سے departments ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کی job لگ سکتی ہے اگر آپ CHSL کے exam clear کر لیتے ہیں اس کے لئے basic essential qualification کیا آپ کی ہونے چاہیے کیا اس میں fee structure رہنے والا ہے کیا selection procedure رہنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کسی ویڈیو کے مہدل سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ interested ہیں اس جانکاری کو جاننے کے لیے تو ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کو press کر لیں تاکہ اس طرح کی important ویڈیوز آپ کو اور کیا کیا post ہوتی ہے based on chsl exam اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے سب سے پہلے lower division کلرک یا junior secretariat assistant تو یہ post یہاں پہ ہوتی ہے different department کے اندر ldc جس کو بولا جاتا ہے lower division کلرک یا پھر jsa junior secretariat assistant ان کا جو pay scale ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1900 سے 63200 pay matrix کا level 2 کے coding جو آپ کا pay scale میں رہنے والا ہے اس کے بعد postal assistant کی vacancies ہوتی ہیں یا sorting assistant کی vacancies ہوتی ہیں جس کا salary structure ہوتا ہے pay matrix کے level 4 کے coding جس میں آپ کو 25500 سے لے 81100 تک کی آپ کی basic رہنے رہنے والی ہے یہ جو salary ہے جو starting میں دی ہوئی ہوتی 25500 جیسے کی آپ کی basic رہے گی پلس اس کے اوپر جو بھی TADA یا جو other allowances جو ہوتے ہیں as par center government وہ آپ کو اس میں ملتے رہتے ہیں اس کے ادھر data entry operator کی vacancies ہوتی ہیں پی matrix level کے coding 25500 سے 1816 ان کا سیل structure رہتا ہے اور کچھ cases میں جو ہے ڈیپینڈنگ on the cities یا metro cities یا non metro cities ہے تو لیول 5 کے coding بھی pay scale دیا جاتا ہے اس کے بات data entry operator grade A grade A کے اندر بھی سیل structure جو level 4 کے coding ہوتا ہے پی matrix کا 25500 سے 1816 کے بھی آپ کو دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں number of vacancies کی تو number of vacancies اب ہی اس advertisement کے اندر جو ہے mention نہیں کی جاتی later on جب آپ دیا جاتا ہے intimate کر دیا جاتا ہے کس department میں کتنی vacancies جو ہے اس سال available رہنے والی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں age limit کی تو age limit یہاں پہ 18 سے 27 سال کے candidates apply کر سکتے ہیں اس کے اطرق جو category wise age relaxation ملتی ہے جیسے SCST کو 5 سال کی ہے OBC کو 3 سال کی ہے PWD جو candidates ہوتے ان کو 10 سال کی ہے PWD OBC candidates 13 سال کی age relaxation تو depending on the category which you blank آپ کو age relaxation مل جاتی ہے ویسے 18 سے 27 سال جنرل category کے جو candidates ہوتے ہیں ان کے لیے age limit دی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا 100 روپیز فیس آپ کو pay کرنے ہے اگر آپ جنرل category سے belong کرتے ہیں اور اگر آپ SC ST category سے belong کرتے ہیں تو آپ کوئی فیس یہاں پہ pay نہیں کرنی ایسے ہی اگر women candidate ہے تو ان کو کوئی فیس یہاں پہ pay نہیں کرنی ہوتی اب بات آتی ہے essential qualification کی essential qualification میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے یہاں پہ mention کیا گیا ہے کی جو post ہے ہماری LDC یا lower division کل رکھ یا junior secretary assistant کی یا personal assistant کی یا data entry operator کی ٹھیک ہے تو ان میں آپ 10 plus 2 آپ کا ہو نا چاہیے اور equivalent examination ٹھیک ہے from a recognized board or university تو آپ apply کر سکتے ہیں اگر ہم data entry operator grade A کی بات کریں in the offices of controller and auditor general of India جو CAG ہوتا ہمارا اس کے office میں data entry operator کام کرتے ہیں ان کے لئے 12 science side سے pass out ہونے چاہیے اور with math جو ہے as one of the subject in plus two میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں equivalent examination کی یا open distance learning mode سے آپ نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ دو الگ close 9.3 9.4 ہے تو ایک بار آپ اس کو پڑ سکتے ہیں اور اس میں آپ جو candidates یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ candidates who have not yet acquired but will acquire the educational qualifications مال لو کہ کسی نے plus to open exam اگر اگر ہم بات کریں open یا distance learning mode کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی mention کیا گیا ہے as per UGC regulation 2017 published in official gazette under part 3 programs in engineering medicine dental nursing pharmacy architecture and physiotherapy etc are not permitted to be offered under open and distance learning mode یہ دیکھیں یہ کچھ programs ہوتے ہیں engineering meddition dental nursing मे اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو open year distance learning mode acceptable نہیں ہوتا لیکن technical degree diploma in engineering awarded by IGNU to the students who were enrolled up to academy salve treat is valid لیکن اگر IGNU سے کسی نے کیا ہوا ہے 2009 یا 2010 سے پہلے جنہوں نے enroll کیا تھا تو دکھائے گیا ہے تو یہ چیزیں ہے کچھ جو important ہے apply کیسے کرنا ہے ssc.nic.in پر جا کر آپ online مائیدھم سے apply کرنا ہے آج سے online form fill ہونے start ہو چکے ہیں 15 دسمبر اس کی last date رکھی گئی ہے سب سے important ہے اس میں photograph کو upload کرنا جیسے کے ssc.j.i کی case میں کافی students نے اپنا photograph without date of photo وہاں پہ upload کر دیا تھا تو ان کا application form reject کر دیا گیا تھا ssc.c.i. دوارہ تو اس case میں بھی سیم رہنے والا ہے اگر آپ without date of photo clearly mention ہونا چاہیے photo کے اوپر اس کو آپ scan کر 20 kb سے 50 kb kb اس کا size ہونا چاہیے jpg format میں ہونا چاہیے وہی آپ کو upload اس میں کرنا ہے اور photograph کی جو date ہے must note be more than 3 months سے زیادہ پہلے کی وہ نہیں ہونے چاہیے تو ہی آپ کا جو فوٹو میں accept کیا جائے گا یا valid مانا جائے گا تو کچھ exam centers کے اگر ہم بات کریں تو exam centers جس جون سے آپ apply کریں گے جون wise آپ کو چھوٹ کر سکتے ہیں اس میں different different zones ہوتے جیسے central region eastern region karnatka kirli region medhya pradish region north is ہے تو یہ ساری چیزیں آپ select کر سکتے ہیں اگر exam کی پوست کے لئے آپ اس میں apply کریں گے لیٹر آن ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم tier 1 کی بات کریں تو english language ho intelligence ہو quantitative aptitude ho general awareness ہو گ 25 questions ہوں گے 50 4 number 2 number question اس طرح سے 200 marks tier 1 ہو گا 60 minutes 10 questions آپ کو دیے جائیں گے تو tier 1 میں سبھی objective type ہو multiple choice questions ہوں گے english اور hindy دونوں ہی language میں آپ کے پاس available ہوں گے negative marking ہوگی اس کے اندر 0.5 marks کی ٹھیک ہے for each wrong answer اس لئے بڑے دھیان پروغ آپ answers دینے ہوں گے سبھی questions کے اس کے بعد جو tentative syllabus ہے tier 1 کا آپ دیکھ سکتے english language کا یہاں پہ دیا ہو ہے general intelligence کا quantity reactive root کا اور general awareness کا یہ سارے topic wise یہاں پہ دیا ہو ہے descriptive paper ہوگا 100 marks pen and paper mode duration is for one hour descriptive paper اور minimum qualifying marks چاہیے تو اس کا بھی کے بعد جو second exam ہو گئے tier 2 کے بعد آپ کا skill test یا typing test ہو سکتا ہے based on the requirement of post which you will select ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو basic details ہیں اس advertisement کے بارے میں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے پھر بھی اگر آپ کوئی question ہے تو comment section میں comment کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی ایک ایسے ہی نئے ویڈیو نئے content کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے بائی بائی جائے ہند جائے بھارت